اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز میں حرانہ دانو دسر بحریہ ٹاؤن کراچی سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی میں اس وقت کرنٹ سیٹویشن کیا ہے قیمتوں کے اعتبار سے کہ اوورال بحریہ ٹاؤن میں بنے بنائے گھر یعنی ڈیفرنٹ لوکیشن پہ جو غلاز ہیں ان کی پرائیس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کے بعد پلوٹس کے پلوٹس کے لیے بھی ہم بات کریں گے خاص کر ان علاقوں میں جہاں ضرورت سے زیادہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور آج کل جو ہارٹ پریسنگز چل رہے ہیں پلوٹس کے اعتبار سے تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور پھر آخر میں ہم اس چیز کے اوپر بھی کمنٹ کریں گے کہ یہ بڑھتے ہوئے ریٹس یعنی یہ آرٹیفیشل ببلز ہیں یا یہ جنمن ریٹس میں جو گراف مسلسل اوپر چل رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اب بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بحریہ سپورٹ سیٹی ویلاز کے حوالے سے سپورٹ سیٹی ویلاز فور بیٹروم اکوموڈیشن کے ساتھ آپ سب کے سامنے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن نے اس کو چار سال پہلے لانچ کیا اس کے بعد ایک یا دو دفعہ بحریہ نے اس کو ری لانچ بھی کیا کیونکہ کچھ لیمٹیڈ نمبر آف ویلاز نئی ڈیل کے مطابق بھی دیا گیا جو کہ دور کروڑ روپے کے بجٹ میں تھے اس وقت اگر آپ لوگ گریہ سٹکچر ویلاز جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں یعنی نامکمل ویلاز ہم کہہ سکتے ہیں جس کے بھی کیز نہیں ملی یہ لوکیشن کے اتبار سے تھوڑا پیچھے جا کے ہیں تو وہ سپورٹ سیٹی ویلاز آپ کو کم از کم پرائز میں اس وقت کو ون سیونٹی ون ایٹی ون سیونٹی فائیو اس پرائز رینج میں اس وقت مل رہے ہیں اور اس سے اوپر اگر آپ جائیں کہ وید کیز یا کٹیگری ویلاز کی طرف جائیں تو وہ دو کروڑ پچیس لاکھ یا دو کروڑ تیس لاکھ تک کی پرائز رینج تک جاتے ہیں تو یہ ایک میں نے پرائز بریکٹ آپ سے شیئر کر دی ہے سپورٹ سیٹی ویلاز کی اور ان ویلاز کی پرائز کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت عرصہ پہلے ہم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ٹونٹی ٹونٹی ون میں ایک ٹائم آئے گا کہ جب یہاں پر ویلاز دو کروڑ کی پرائز رینج کو کروڑ کر دیں گے تو ایسے ہی ہوا ابھی بھی صرف کچھ ایریاز ایسے ہیں جسے ہم تھوڑا بیڈ لوکیشن یا نارمل لوکیشن کہہ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو کم پرائز میں یا کم بجٹ میں ویلاز ملتے ہیں ادروائز ہر جگہ پر ریٹس بڑھ چکے ہیں اس سے آگے جلتے ہیں کہ اس وقت جو ہائپ کریئٹ ہوا ہوا مارکیٹ میں وہ پریسنگ ٹین کے ویلاز اور پریسنگ الیون کے ویلاز ہیں جو دو سو گز کے ہیں تھری بیڈروم اکوموڈیشن ونس اگین اور زبردست قسم کی جو آپشن ہے اس کے ساتھ یہ چل رہے ہیں یہاں سب سے اہم بات میں یہ کروں گا پریسنگ ٹین میں کہ پریسنگ ٹین لوکیشن کے اعتبار سے ہائٹ پر ہے اور ہائٹ پر ہونے کی وجہ سے یہاں پر اچھی خاصی تعداد میں لوگوں کی رہائش ہو چکی ہے اور یہاں پر مسجد پارک شاپنگ گیلری فنکشنل ہے اور ہر طرح کی جو ضرور ارتے زندگی کی چیزیں ہیں وہ ساری یہاں پر موجود ہیں پھر ڈسٹنس اس کا کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ آٹھ نو دس کلومیٹر تک کا فاصلہ ہے مین گیٹ سے پریسنگ ٹین تک یعنی جو گرینڈ مسجد کے بلکل بیک سائیڈ پر آتا ہے جنہ ایوینیو سے بھی آپ ٹریول کر سکتے ہیں اور اندر بیریہ ٹاؤن کے جو ہیڈ آفیس ہے اور میڈوے کمرشل اگر سیکنڈ روٹ آپ لینا چاہیں جو کہ شاٹ پڑتا ہے آپ کو تو وہ بیریہ ٹاؤن ہیڈ آفیس کی طرف سے بھی پڑتا ہے تو یہ ڈسٹنس جو نو دس کلومیٹر کا تھا اس وجہ سے پہلے لوگ یہاں پر آنا پسند نہیں کرتے تھے یعنی کم بجٹ میں بھی یہاں پر گھر مل جاتے تھے لیکن جیسے جیسے قائد ویلاز اور یہ اکبال ویلاز کی قیمتیں بڑھتی چلے گی اور اس کے پاس سیکنڈ آپشن آپ کے پاس پریسنگ ٹین اے کے ویلاز ہی تھے اور ساتھ میں پریسنگ ٹین اے کے ویلاز تھے تو یہاں پہ اس وقت آپ کو ون سکسٹی ون سیونٹی اور مطلب کچھ ایسے کٹیگری ویلاز بھی ہیں جو ون ایٹی ون ایٹی فائیو تک بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یعنی نورملی اگر آپ گھر پرچیز کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ون ففٹی کے بجٹ سے کم ویٹ کیز ریڈی ٹو شیفٹ ریڈی ٹو موو یعنی گھر پریسنگ ٹین میں نہیں ملتا اور اچھی لوکیشن پر نہیں ملتا پھر کٹیگری کے بارے میں میں ہیشہ بات کرتا ہوں جس میں پارک فیز کارنر مین بولیوارڈ سیمی کارنر کچھ ایسی چیزیں ہوں جو نورمل گھروں سے ایڈیشنل کچھ کٹیگریز جن لوگوں کو ملتی ہیں تو کچھ کٹیگریز کے لیے تو بہریہ ٹاؤن سپیشل چارج بھی کرتا جو ٹین پرسنٹ کے حساب سے اور کچھ جو سیمی کارنر ٹائپ جو آپسنز آپ کو مل جاتی ہیں یا نیر پارک جو گھر آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں تو اس پہ پھر سیل کرتے وقت ہر کسٹومر اس کی ڈیمانڈ زیادہ رکھتا ہے اب یہ کہلیں گے یونیک پروپرٹیز میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ یونیک پروپرٹیز کے ریٹس نارمل مارکیٹ کے ریٹس نہیں ہوتے لوگ اپنی مرضی سے اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں اس سے نیکسٹ فیز پہ ہم جاتے ہیں کہ پانچ سو گھر کے جو گھر تھے بہریہ پاریڈائز لیکجری ویلاس اس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ تھے ابھی تقریباً تین کروڑ پچیس لاکھ سے آن ورڈ آپ کہلیں گے چار کروڑ کے لگ بگ یہاں پر پانچ سو گھر کے ویلاس کی قیمتیں اس وقت مارکیٹ میں ڈسکس ہو رہی ہیں لیکن اگر آپ نے اچھی ڈیلز لینی ہے تو آپ یہ مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو اچھا یا نارمل ایک اچھی ڈیل جو ملے گی وہ تین کروڑ پچیس لاکھ سے آن ورڈ تین کروڑ پچاس لاکھ کے لگ بگ اس وقت مل سکتی ہے اور لیکن لیمٹیڈ نمبر آف آپشنز مارکیٹ میں سیل کے لیے آتے ہیں یہ پرائیس کے اعتبار سے اس لیے بھی بہتر ہے کہ جب آپ خود کنسٹرکشن کرنے جاتے ہیں تو اس طرح کا کنسٹرکشن کوسٹ ہی اچھی خاصی آ جاتی ہے اور ایک اگزیمپل کے طور پر بتا رہا ہوں جو میرے ناللج میں ہے بہریہ ہلز میں یعنی چھے کروڑ یا چھے کروڑ سے بھی زیادہ قیمت میں پانچ سو گز کا بنا بنایا گھر ہمارے ہی ایک بیلڈر فرینڈ ہے انہوں نے سیل کیا ہے یہ مارکیٹ کی ایک فریش ٹرانزیکشن بتا رہا ہوں ونس اگین سائز سیم ہے پانچ سو گز لیکن لوکیشن کے اعتبار سے پلوٹ اویسلی مہنگا تھا اس جگہ پہ یعنی سوا کروڑ سے ڈیٹھ کروڑ کا پلوٹ ہوگا جہاں پہ یہ چھے کروڑ کا گھر بے کا تو کنسٹرکشن کوسٹ آپ کے سامنے ہے اور پھر کنسٹرکشن کر کے جس بیلڈر نے یہ ساری محنت کرنی ہے سال بھر کی اس نے پروفٹ بھی آپ سے کمانا ہے لیکن اس کے مقابلے میں بہریہ ڈاؤن نے جو بلک میں کچھ چیز بنائی ہوتی ہے یا اس طرح سے انسٹالمنٹ پلین پہ کچھ چیزیں دی ہوتی ہیں تو ان سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور خاص کر اس سٹیج پہ جب چیزیں مچور ہو چکی ہوتی ہیں یا مچور ہونے کے بہت قریب ہوتی ہیں اب اس کے ساتھ پیسنگ 31 اور پیسنگ 27 کا ہم ذکر کرتے ہیں پیسنگ 31 اور 27 میں 235 کرس کے ویلاز ہیں 235 کرس کے ویلاز کے لیے جو ایکسٹر یا ایڈیشنل یا ہیڈن کاؤسٹ آپ کو پی کرنی پڑتی ہے وہ میں بہت دفعہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں آج بھی تھوڑا تھوڑا اس میں ذکر کر دیتے ہیں کہ 35 گھر زمین کے ایکسٹر پیسے بھی دینے پڑتے ہیں آپ کو جو 6 لاکھ نوے ہزار روپے تھے آج کی ڈیٹ سے پہلے پہلے کچھ انکریمنٹ بھی پوزیشن چارجز میں بہریہ نے کرنے کا ارادہ کیا تھا تو وہ شاید ابھی 100% ایمپلیمنٹ نہیں ہوا اور پوزیشن کے چارجز پھر مطلب سیمی کارنر کارنر مین بول آوارڈ پارک فیس اس طرح کے جو کٹیگری چارجز ہوتے ہیں وہ بھی اور پوزیشن پلس یوٹیلٹی چارجز یوٹیلٹی چارجز میں بجلی پانی گیس کے کنیکشنز آتے ہیں آپ کو اور ان سب چیزوں کے یعنی کاؤسٹ پے کرنے پڑتی ہیں تو لہٰذا یہ جو بنے بنائے گھر ہیں بحریہ ٹاؤن میں دیئے گئے ان کے لیے یہ تفسرہ تھا یہ کرنٹ مارکٹ سیٹویشن تھی لیکن ونس اگین میں ایک چیز ان سارے چیزوں کے بارے میں کہوں گا جو میں نے کہیں کہ چانس ڈیلز بھی مارکٹ میں ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کے پاس یعنی جو آپ کی اماؤنٹ ہیں فنڈز ہیں وہ فوراں رینجز ہونے چاہیے چانس ڈیلز بھی مارکٹ میں آتی ہیں جو یہ جو میری بتائی گئی پراجز رینجز سے قدرے کم ہوگی لیکن اس کے لیے you have to pay at once یا آپ سمجھ لیں کہ at this spot آپ کو پیمٹ کرنی پڑتی ہے جس میں one shot پیمٹ ہوتی ہے لیکن یہ one shot پیمٹ آپ کو within a week within two days within four days اس طرح سے کرنی پڑتی ہے اس چیز کو ڈسکس کیے بغیر کہ وہ کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ڈیل ہے اس میں چھوٹے ویلاز بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بھی ہو سکتے ہیں ایک sports city ویلاز کے بارے میں ابھی ایک بات کر لیتے ہیں کہ sports city ویلاز میں بحریہ ٹاؤن نے ابھی کچھ limited number of ویلاز تھے جو ڈیلر کوٹا کے ذریعے ابھی حالی میں کچھ resale کی ہیں جو پچیس سے تیس ویلاز سننے میں آئے تھے جو انہوں نے obviously اپنے authorized اور adjusted dealers کے ذریعے ہی بیچے ہیں لیکن اس کی وجہ سے بھی sports city ویلاز میں کافی hype create ہوا ہوا تھا اور rates بڑے تھے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر تو نام اکمل گھروں کی طرف جاتے ہیں تو correction کی یعنی جو artificial bubble کی میں بات کر رہا تھا یہ artificial bubble ہے یہ genuine increment لگا ہوا ہے تو اس پہ میں یہ comment کروں گا sports city ویلاز کی price کی correction کی بات ہم کر رہے تھے کہ اگر اس وقت ہم دیکھیں کہ کافی زیادہ rates ہیں artificial bubble یا overall ہم دیکھتے ہیں کہ یہ genuine price ہے تو اس پہ میری understanding کے مطابق معمولی سا اس میں یعنی تھوڑا سا reverse یہ آئے گا rate کم ہوگا لیکن شاید بہت زیادہ فرق نہ پڑے اس کی reasons میں سب سے پہلے میں distance کی بات کرتا ہوں کہ distance کافی زیادہ ہے لوگ وہاں پہ عباد ضرور ہو رہے ہیں لیکن عباد ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں رہ کے کچھ لوگوں کو شاید بعد میں ایڈیوکیشن کے لیے سوچتے ہیں یا پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ریٹائر لائف گزار رہے ہیں یا کچھ اوورسیز پاکستانیز ہیں جنہوں نے کووڈ کی وجہ سے یہاں شیفٹ کیا یا سکولنگ ختم ہو گئی تھی یا سامیلے کے آن لائن کلاسز چل رہی تھی کچھ لوگوں کی تو اب جب پریکٹیکلی لوگوں کو ملہ بیک ٹو لائف آنا پڑے گا اور اس وقت شاید ری کنسیڈر کریں گے کچھ لوگ اور پھر اپنی پراپٹیز کو ری سیل بھی کریں سپورٹ سیٹی ویلاز میں بہت ساری فیملیز کو الحمدللہ پاکستان پراپٹی لیڈرز ہماری ٹیم کی طرف سے شفٹ بھی کروایا گیا آج بھی ہم کروا رہے ہیں لیکن اس کے سارے پراؤزنٹ کونز ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم شفٹنگ کا مشفہ بھی دیتے ہیں اور ملٹیپل وزٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے خیر ایک ہی میٹنگ یہ ایک ہی وزٹ پہ ہم کسی کو بھی ٹرانزیکشن نہیں کرواتے یا شفٹنگ نہیں کرواتے تو مطلب لمبی چوڑی میٹنگز کرنے کے بعد پھر یہ چیزیں ڈسائیڈ ہوتی ہیں کہ یہ آپ کو یہاں پہ شفٹ ہونا چاہیے یا نہیں پھر کچھ لوگ ایک فارم ہاؤس کی طرح مطلب رہنا چاہتے ہیں یا ریٹائر لائف کی میں بات کرنا ہوں یا ایک فیملی میں ایسے افراد ہیں جو ڈیلی ٹریول کر سکتے ہیں ٹو ورڈز مین سٹی کراچی سٹی کی طرف ٹریول کرنا ہے اور کچھ فیملی میمبر جو کہ مطلب زیادہ نمبر آف فیملی میمبر جو ہیں وہ گھروں میں ہی سٹیک کریں یا بحریہ ٹاؤن کے لائف سیل کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر پھر رہتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ رفیق رکر سٹیڈیم ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہے لیکن رفیق رکر سٹیڈیم کو آباد ہونے میں یا سو افیسر بن جانے میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگے گا اور اس کے ساتھ مزید کریکشن یہ بھی ہے کہ ابھی اس کے مقابلے میں آپ کو جو بیریہ ٹاؤن کے بیریہ پیرائیڈی لیکشریر ویلاز ہیں وہ بھی آپشنز اویلیبل ہیں اس سے پہلے کچھ کم سائز کے گھر اویلیبل ہیں یعنی جو ڈسٹنس وائز کافی پہلے آپ کو مل جائیں ابھی پلوٹس کا ذکر کرتے ہیں کہ پلوٹس کے حوالے سے اوورال ٹو ففٹی سکیوری یارڈز میں اس وقت کافی اچھی ڈیمانڈ چل رہی ہیں پانچ سو گز کے حوالے سے بہت اچھی ڈیمانڈ چل رہی ہیں لوگ اچھی خاصی ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں پیسنگ 33 میں جہاں سو فیز ڈیویلیپنٹ ہو چکی ہے وہاں اس وقت پلوٹس ریسیل میں بہت کم آ رہے ہیں اور اچھی خاصی پرائیس جو ہیں وہ انکیز کر چکی ہیں تو یہاں بھی شاید کریکشن ہوگی کیونکہ کچھ لوگ تو صرف انویسمنٹ کے لیے لے رہے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو یہاں پہ کنسٹرکشن کے حوالے سے سوچیں گے اور یہاں گھر بھی بنانا چاہیں گے مزید پلوٹس کو لیتے ہوئے میں 1000 یارڈ کے حوالے سے بات کروں یا 500 یارڈ کے بارے میں بات کروں تو آپ کو سپورٹ سیٹی میں بیریہ پیرائیز میں کافی اچھے آپشن مل جاتے اور اولڈ بی ٹی کے میں ون ٹونٹی فائی ٹو فٹی فائی ہنڈر ہر طرح کے آپشن ایویلیبل ہیں اس میں پلوٹس کے ریٹس خاص کر پریسنگ فور میں کافی سارے کچھ ایسی لوکیشن کے پلوٹس جہاں زیادہ ڈیمانڈ چل رہی ہے کیونکہ لیبریٹی کمرشل اس کی بجا سے یہاں پہ ریٹس کافی یعنی کریکشن ہوئی تھے یہ جو آئیٹی فیشل ایک ببل تھا یا ہائیپ کریئٹ ہوئی تھی وہ کم ہو گئے تھے اور مزید بھی میں سمجھ پلوٹس کی حوالے سے اگر دیکھیں تو پرسنگ سکس اور پرسنگ ایٹ میں ایک ہائیپ کریئٹ ہوا ہے جس کو کریکٹ ہونے کی میں بھی اگر آپ کو ملتا ہیں لیکن سو فیس ایٹ ساتھ ملتا ہیں تو پلوٹس آپ کو یعنی سو فیس لینے چاہیے یعنی نون ڈیویلپ ایریاز یا فائلز کی طرف ریٹ کم ہونے کی وجہ سے آپ کو بلکل نہیں جانا چاہیے اور پلوٹ خریدتے وقت آپ کو جو چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ پوزیشن چارجز ڈیویلپ پنٹ چارجز یا جو اس کے یوٹیلیٹی چارجز کنسٹکشن کے لیے جو میپ اپرووولز اس طرح کی ساری چیزوں کے بارے میں آپ کوئسن کریں اپنا کونسیپٹ کلیر کریں اور پھر آپ پلوٹس